بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیک نون جو کہ ایک بتا مافیا قبضہ مافیا منشیات فروش اور کباخ خانے چلانے والوں کا ٹولہ ہے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جب نواز شریف جنہ جلانی کی گول میں بیٹھ کے سیاست میں انٹر ہوا تو اس وقت اس کی کوئی حسیت نہیں تھی اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میں نے سیاست سیاست کھیلنی ہے تو اس نے اپنے باپ کے پیسوں کے بلبوتے پہ جنرل جلانی کو پانچ لاکھ رپیہ دے کے پنجاب کی وزارت حاصل کی اس وقت اس کو سپورٹ کا وزیر بنا دیا گیا اور یہ پھر غیر جماعتی الیکشن میں ان لوگوں نے پیسہ چرا کے اور کسی نہ کسی طرح یہ پنجاب کا وزیری اللہ بن گیا پنجاب کا وزیری اللہ بنا تو اس نے اور اس کے باپ نے ایسی گیم کھیلی کہ انہوں نے پنجاب کے سارے بدماش تھگ قبضہ گروپ بتا مافیا منشیات فروش کٹھے کر کے ان کو اپنے 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 علاقے کا مسلم لیک نون کا صدر بنا دیا ان لوگوں نے پاکستان میں وہ دہشتگردی پھلائی اور پنجاب کے لوگوں کو وہ ڈرایا دمکایا کہ یہ لوگ اس کے بعد پنجاب کے اوپر انہوں نے اپنے پنجے گاڑ دیئے اور انہوں نے پنجاب کے ہر حلقے میں تیس تیس چالیس چالیس ہزار جیلی ووٹ بنا دیئے جس کے بلبوتے پہ یہ اس وقت سے لے کے آئے تک چمٹے ہوئے ہیں اور یہ پنجاب کا پیچھا نہیں چھون رہے اور اب جب کہ عمران ہا نے ان کو ہماری گردنوں کے اوپر سے اٹھا رہا ہے تو یہ اب پاکستان دشمنی کے اوپر اتھا ہے یہ اقتدار کی اتنے بوکھے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اب پاکستان کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دی ہے یہ کرپٹ پتواری ناجالوار اب لندن میں پیٹ کے پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یا میری بیٹی کو ایک کیا اوقات ہے بہت بہت بڑے بڑے آئے جو کہ اپڑے آپ کو پاکستان کے لیے نا گزیر سمجھتے تھے اب کبرستان میں پڑے ہوئے ہیں ان کی کبروں کے اوپر جا کے کوئی پشام بھی نہیں کرتا تیرا باب زیاء الحق جو کہ وقت کا فراون تھا مٹو جو کہ اپڑے آپ کو پاکستان کے لیے نا گزیر سمجھتا ایوب خان یہ کتنے لیڈر آئے جو کہ سمجھتے کہ اگر ہم کو کچھ ہو گیا تو پاکستان نہیں رہے گا مگر پاکستان اللہ کے حکم سے اپنی جگہ کے اوپر قائم دیم ہے اور تاکہ قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم دیم رہے گا مگر تم جیسے لٹیرو اور بگوڑوں اور غدار وطنوں کے لیے پاکستان میں کوئی گنجیش نہیں ہوگی یہ پاکستان دشمنی کے اوپر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ یہ اور اس جیسے حراب خور پٹواری میا جوے لطیف جیسا ایک ممولی ایمین نے اٹھ کے پاکستان پاکستان خلاب باتیں کر رہا ہے اور اس کے غدار بیٹی جو کہ حسینہ واجد پارٹوم بننے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہ پاکستان کے خلاب باتیں کر رہی ہے اور اس کا میڈیا سیل اور بکاؤ میڈیا ان کے ساتھ مل کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو کوئی بھی ملک ان کو دو منٹ کے لیے بھی اپنے ملک میں مرداشت نہ کرتا مگر یہ حراب خور پٹواری اپنے پیسے کے ملبوتے پہ اور مقاؤ میڈیا کے ملبوتے کے اوپر پاکستان فوج و ندریا کے خلاب اتنا زہین اللہ پڑا پو گھنڈہ کر رہے ہیں یہ اب ان کو لگام دینے کا وقت آ گیا ہے ان کو ان کی اوقات کے اندر لانا ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے پٹواریوں کو اٹھا گے پاکستان سے باہر پھیک دینا چاہیے اور الیکشن کمیشنر کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور اور ان جیسے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج و نداروں کے خلاب باتیں کرتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھیکا جائے اور اب کو ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے اب پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ ان جیسے لوگوں کو اپنے پر مسلط نہ ہونے دے اور اٹھا کے ان کو باہر پھیکے اور پاکستان پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے ان جیسے مگوڑوں اور کرپٹ لوگوں کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا پاکستان ایک خواب ہے خائدی عظم کا جو کہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا تھا دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو مل سکے اوکے اللہ حافظ مل سکے اوکے 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 مل سکے اوکے